کہ کیا اللہ کا یا جو مالک ہے اس پورے دنیا کا اس کا کوئی اپنا ایک ایسا ذاتی نام ہے کہ اسی نام کو لیا جا سکتا ہے اور دوسرے ناموں کو نہیں لیا جا سکتا اس بات کے اوپر تھوڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عام فہم یہی ہے کہ اللہ کا اللہ نام جو ہے وہ ذاتی ہے اور باقی 99 صفاتی نام ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 99 صفاتی نام ہیں یہ بات درست نہیں ہے جس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ 99 صفاتی نام ہیں اور ناموں کو گنایا گیا ہے اس کے تعلق سے محدثین نے تحقیق کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اس میں راوی نے اپنے طرف سے انسٹ کیا ہے 99 نام اور آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ اس 99 نام میں بہت سارے وہ نام نہیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں مثال کے طور پر رب رب جو ایک بہت پرومننٹ نام ہے اور تقریباً سبھی دعا میں رب لفظ آتا ہے وہ اس 99 نام کے لسٹ میں نہیں ہے تو اللہ کے صرف 99 نام ہیں یہ درست نہیں ہے اور بہت سارے اسکولس نے بھی اس کے اوپر وضاحت کی ہے اور قرآن میں سیکڑو نام آتے ہیں پھر قرآن نے آپ کو رہنمائی یہ دی سورہ اسرہ کے اندر کہ قلیدو اللہ عبید الرحمن ایامت دو فلامل اسماء الحسنہ کہ تم اس کو اللہ کہو یا پھر رحمان کہو سارے خوبصورت نام سارے اچھے نام اسی کے نام ہیں تو اصل میں تو اللہ کسی لینگویج یا کسی کلچر میں قید نہیں ہے اللہ عربی کلچر میں قید نہیں ہے اللہ سعودی عرب میں قید نہیں ہے یا پھر ہندوستان میں قید نہیں ہے اللہ تو ان سب چیزوں سے اوپر ہے اللہ تب بھی تھا جب ہندوستان نہیں تھا اللہ تب بھی تھا جب یہ یونیورس نہیں تھا اللہ تب بھی تھا جب کوئی زبان نہیں تھی اللہ تب بھی تھا جب عربی نہیں تھی سنسکریٹ نہیں تھی اردو نہیں تھی پرشین نہیں تھی اللہ تب سے موجود ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت وہ بھی اپنے صفات کے طور پر موجود تھا اور آج بھی وہ اپنے صفات کے طور پر موجود ہے عربی زبان کے اندر ہم اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہبریو زبان کے اندر اس سے کافی سیملر لفظ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے الوہم کہتے ہیں اور سنسکریٹ کے اندر بھی الائک شب داتا ہے جو ایک پاریوچی شب ہوتا ہے اشور کے تعلق سے تو اللہ کا اپنا کوئی ذاتی نام نہیں ہے اور اللہ کے صفاتی ناموں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اللہ کو آپ جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ اللہ کو ہی ریفر کرتے ہیں آخری درجہ کے اندر تو جب آپ دعوت کے میدان میں جائیں اور آپ ایسے لفظ کا استعمال کریں جو دوسری بھاشا میں ہو اور آپ کا مدو سمجھے نہیں تو پھر اس سے زیادہ وہ قربت اس کو نہیں آئے گی اور وہ بات اس کے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی جس چیز کو وہ سمجھتا ہے اس طریقے سے آپ اللہ کے بارے میں اس کو بتائیں اللہ کی صفات کے بارے میں اس کو بتائیں کوئی اللہ کا نام استعمال کرنا عربی زبان میں ہی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے زبان کی اسلام میں کوئی قید نہیں ہے قرآن میں اللہ پاک نے کہا سورہ ابراہیم کے آیت نمبر چار میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولِنْ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کے لسان میں اپنے قوم کے زبان میں بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے چونکہ وہ سعودی عرب کے اندر آئے اس لئے عربی بولتے تھے اور اس لئے ان پر جو کلام اترا وہ عربی میں اترا اس سے پہلے جو دوسرے نبی جس جس علاقے میں گئے ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے زبان بولتے ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے جو کلام ان کے اوپر اترا ہوگا وہ وہاں کے زبان میں اترا ہوگا نہ کہ عربی زبان میں اترا ہوگا یہ فرق نہیں کرنے کے وجہ سے دعوت میں بہت نقصان ہوتا ہے اور یہ فرق نہیں کرنے کے وجہ سے غیر مسلموں کو بہت غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے ایک تو بہت قومن غلط فہمی جو آج بھی بہت سارے غیر مسلموں کو ہے وہ یہ کہ آزان کے اندر آپ اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جب مسلمان آزان دیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اکبر بادشاہ کو نہیں یاد کرتے بلکہ اللہ یا اشور سب سے بڑا ہے اس بات کو کہتے ہیں تو زبان کی کوئی قید نہیں ہے اسلام کے اندر آپ کسی بھی بادشاہ میں اس اشور کا نام لے سکتے ہیں اس کے ناموں کے اس کے گوڑاتمک ناموں کی کوئی لیمٹس نہیں ہیں